یہ بھی ایکسیڈنٹ ہوئی ہے اور یہ بھی ہو چکی ہے بھائی کینسل دوزار سترہ مارڈل گاڑی ہے یہ اور کہاں پہ کھڑی ہے تشلیح یعنی کہ سکریپ مارکیٹ بھائی گاڑی تیار ہوگی ہے الحمدللہ یہ فائنل لوگ کے جی گاڑی کی السلام علیکم تو آج آپ کو ایک نئی گاڑی میں دکھانے لگا ہوں بیسی کے لیے نئی تو نہیں ہے دوزار سولہ مارڈل ہے لیکن میرے لیے نئی ہے دوزار سولہ مارڈل میں نے لیے وہیں سے اسی مارکیٹ سے اور اس کا کچھ کام وغیر ہے جو میں نے ابھی کرانا ہے سب سے فیلے تو اس کا یہ کام ہے کہ اس کا جو پینٹ ہے باہر سے یہ تھوڑا اترا ہوا ہے تو ایک تو اس کو پینٹ کروانا ہے اس کے علاوہ کچھ میکینیکل کام ہے کچھ آئل لیکیج ہے اور اس کے علاوہ اس کے شاکس کا پرابلم ہے چھوٹے بوٹے کام ہے اندر سے ماشاءاللہ کنڈیشن بالکل زبردست ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں چارجر اور یہ دیکھیں یہ اس کی کچھ کنڈیشن ہے انٹیریئر کی آٹومیٹک گئے ریزائر امریکی گاڑی کو تو ہوتا ہی آٹو ہے اور یہ دیکھیں بیکس اس کی اور چھت ہوگا ربی ٹھیک کنڈیشن میں دوزار سولہ مارڈل ہے چارجر چھت آل موسٹ صاف ہے لیکن اب وظائر رنگ ہوگا ساری گاڑی کو تو پھر وہ اس کے ساتھ یہ ایک جس ہی ہو جائے گی چلے پھر اس کا ابھی ابھی میں جا رہا ہوں اس کے سپیر پارٹ لینا ہے کچھ پارٹ چاہیے مجھے اور وہ لے کے میں نے پھر مکینک کے پاس جانا ہے اس کے باقی کام کروانے کے لیے یہاں سے بھی اس کو بتانا بولتے ہیں یہ بھی چینج ہونا ہے انجن گیر تو اس کا ماشاءاللہ اچھی کنڈیشن میں یہ دیکھیں یہ جی گاڑی ماشاءاللہ ڈوج جارجر دوزار سولہ مارڈل تو یہ جی رانی ہماری جار یہ کلینک میں ٹھیک ہونے کے لیے ڈرائیور ہمارا تو ارڈر پوکس ہے چلے جی یہ آگے جی ہماری گاڑی اوپر ستھے پہ اور ابھی اس کو لے کے جا رہے ہیں کلینک میں اس کے دانت وہاں ٹھیک کراتے ہیں اس ورک شاپ میں میری گاڑی ٹھیک ہو رہی ہے اس کا سائٹ پہ بھی ہیں اچھا اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں ہوں یہ ابھی نیلی آپ کو کلینک نظر آ رہی ہوگی بیک سائٹ پہ جائیں گے یا وہ دیکھیں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ آگے ریڈ کلر کی نظر آ رہی ہے یہاں پہ اگر آپ آئیں کسی کو سیکشن سمجھانا ہو ایزی لی آپ بتا سکتے ہیں میں ریڈ والے ایریا میں ہوں گلو میں ہوں گرین میں اور یہاں بھی آپ کو ٹوننے سے بھی کاننی ملے گا گاڑی کے ایک پارٹ چاہیے تھا تو یہ یہاں بھی آئے ہوں میں تشلیح میں یہ دیکھیں دوہزار سترہ مارڈل گاڑی ہے یہ اور کہاں پہ کھڑی ہے تشلیح یعنی کہ سکریپ مارکیٹ میں یہ جدہ کی سکریپ مارکیٹ ہے اور اس طرح یہ لوگ پھر جب ان کی ریجسٹریشن کینسل ہو جاتی یہ لوگ ان کے پارٹس بیچتے ہیں ابھی مجھے اس کا کوئی پارٹ چاہیے تھا تو وہ میں دیکھنے ہوں یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں نکول کے اندر رکھیں ہیں اور گاڑی کے حالت بھی آپ دیکھیں یہ فرانٹ کی حالت ہے اور یہ سائیڈ ہیں اس کی سائیڈ ہیں تو ٹھیک ہے لیکن ابھی یہ خلاس کریپ ہے ہر چیز اس کی کھول کے بھی یہ لوگ بیچیں گے کیونکہ یہ گاڑی ابھی ٹوٹلی سکریپ ہو چکی ہے یہ بھی چارجر ہے یہ بھی ایکسیڈنٹ ہوئی ہے اور یہ بھی ہو چکی ہے بائی کینسل کینسل سے مراد کے اس کو عربی میں بولتے ہیں تسگیت اس کی تسگیت کا مطلب ہے کہ اس کی مرور سے ریجسٹریشن کینسل کر کے اس کو سکریپ میں بھی اس کے پارٹس بیچیں گے یہاں پہ جتنی بھی گاڑیاں کھڑی ہیں یہ کوئی بھی گاڑیاں یہ جو اندر کھڑی ہیں بائیر والی نہیں جیسے وہ اوپر یہ دیکھیں دو تین گاڑیاں کھڑی ہیں یا اس کے پاس لیکسز بی ایم جو بھی یہ اونلی سکریپ میں بکھیں گے کچھ میکینکس کے کام تھے وہ میں نے کروا لی ہیں پنکھا تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ اس کا پنکھے کی موٹر خراب تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے اب یہ اس ٹائم ڈینٹر کے پاس کھڑی ہے یہ رف رف اس کا سائیڈ سے اتار لیا یہ نیا لگے گا اور اس سائیڈ والے کا ڈینٹ نکل گیا بٹ اس کو بھی میں چینج کر رہا ہوں بونٹ وغیرہ اس کا کھول دی ہے اور ساری گاڑیاں بھی دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہ بنائیں گے ترکی ڈینٹر سے میں کام کروا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ سعودیہ میں جو ترکی ڈینٹر ہیں یہ زبردست کام کرتے ہیں ماشاءاللہ ہوتے یہ کافی مہنگ ہیں لیکن کام ان کا بہت زبردست ہوتا ہے اچھے کام کے لیے پیسے تو لگتے ہیں لیکن چیز بھی بنتی ہے بیک سائیڈ بھی یہ دیکھیں یہ کنڈیشن ہے کہ انہوں نے بمپر اتار لیا ہے اور لائٹیں نکال لیں اب لائٹیں نکالنے سے یہ ہوگا کہ کام بلکل پراپرلی ہوگا کچھ ڈینٹر کیا کرتے ہیں کہ لائٹ کی اوپر مسکنگ ٹیپ لگا دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ یا لائٹ گندی ہو جاتی ہے تھوڑی سی یا کام صفائی سے نہیں ہوتا لیکن انہوں نے کام پراپر کیا ہے یہ جا کہ دیکھیں یہاں بھی ڈینٹ تھا تھوڑا سا وہ بھی نکل گیا ماشاءاللہ کام بڑا زبردیس کے رہے ہیں یہ سیچویشن ہے بھائی اس کی ابھی بمپر لگ گیا بیک سائیڈ والا کام بڑا آہستہ آہستہ ہو رہا ہے اور صفائی سے ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ جی اس کا بونٹ لگ گیا ہے اور ساتھ میں یہ دیکھیں یہ انہوں نے کیا اسطر بیس بنا دی ہے یہاں پہ یہاں پہ نہیں کیا کیونکہ یہ اوکے یہاں پہ جو پلین تھا بلکل ٹھیک تھا سو باقی سائیڈوں پہ سارا اس کی جو بیس بنانی تھی یا اسطر جو بھی ہے وہ انہوں نے کر دی ہے یہ ابھی سیچویشن ہے گاڑی کی ماشاءاللہ آٹھ دن ہو گئے ہیں آٹھ دس دن ابھی بھی ایک ہفتہ اور لگ جائے کام یہ بڑے آہستہ کرتے ہیں لیکن کام بڑا ہی زبردست کر رہے ہیں ماشاءاللہ کام بلے ٹائم لگ جائے لیکن کام اچھا ہونا چاہیے یہ ابھی سیچویشن ہے گاڑی کی ماشاءاللہ یہ جو لائٹ ہے یہ اوکے اور جو یہ لائٹ ہے اس کا جو لائٹ کا فریم ہوتا ہے نا وہ ٹوٹا ہوتا وہ ابھی میں ڈونڈ رہا ہوں تشلیخ سے مجھے ملے نہیں ہے لیکن وہ بھی مل جائے گا ساتھ میں اس کے جو بیک سائیڈ کا بمپر ہے اس میں سنسر لگے ہوتے ہیں ابھی یہاں پہ بمپر نہیں ہے لیکن بمپر کے اندر سنسر ہوتے ہیں وہ ابھی میں لینے کیا تھا وہ مجھے وہ بھی نہیں ملے چیزیں اس کی ایک چیز بڑی مشکل سے ملتی ہے اور مہنگی بھی کافی ہیں لیکن یہ ہے کہ چیز انشاءاللہ بن جائے گی یہ لائٹ خراب تھی تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ یہاں سے ٹوٹی ہوئی تھی سو نئی لائٹ اس کی ہے پندرہ سو ریال کی پندرہ سو ریال جی لائٹ لینے سے بہتر تھا کہ مجھے ایک شاپ بتائی کسی نے وہاں سے یہ لوگ لائٹ کی اپریشن کرتے ہیں ابھی یہ دیکھیں یہ فریم جو ہے یہاں سے ٹوٹا ہوا یہ والا اور وہ نئے لگ جائے گا اور یہ اٹھا کے اس میں فکس کر دیں گے اور یہ بھی اور ساتھ میں یہ اس کا جو ہے یہ میری والی لائٹ کا ہے یہاں سے تھوڑا سا ٹوٹا ہوا شاپ یہ دیکھیں یہ والے بھی نئے لگ جائے گا اور یہ بھی نئے لگ جائے گا سو یہ تقریباً مجھے آدھی سے بھی کام قیمت میں پڑ جائے گا کیونکہ چودہ سو ریال پہ کرنے سے اچھا ہے میں تین چار سو میں میں نے کام کروا لیا یہ بھائی جو ہے لائٹس کے ڈاکٹر ہیں یہ بھی ہماری لائٹس کے سر جی کا لپریشن ہو رہا ہے تو یہ ہماری لائٹ تیار ہو گئے پرانی نائٹ سے سارا سامان نکال کے نئے فریم میں لگا دیا ہے اور یہ اس کا گلاس ہے اس کو اتاریں گے تو یہ دیکھیں یہ نئے لائٹ ہے یہ جگاڑ کمیاب ہو گیا جگاڑ تو نہیں ہو خیر آدھی قیمت میں ہمارا کام ہو گیا ماشاءاللہ جی رنگ ہو چکا ہے گاڑی کو بمپر رہ گیا یہ لائٹ رہ گیا اور اس کے بعد کیا ہے جی فوٹ پیٹ رہتے ہیں دونوں سائیڈوں کے اور یہ دیکھیں یہ انہوں نے لگا دیئے ہینڈل یہ رنگ کے لئے انہوں نے اتارے تھے تاکہ پراپر فینشنگ ہو جائے پیچھے والا بمپر رہتا ہے لائٹس رہتی ہیں اور یہ لگا دیا ہے ڈوج کا جو لوگو ہوتا ہے اور اس سائیڈ پہ دیکھیں کہ اب تو یہ چیزیں میں فکس کرنی ہے ابھی اور آگے والی یہ فکس ہو گئی ہے صبح ہی گاڑی انشاءاللہ جل تیار ہونے والی ہے پھر اس کی رائیڈ لیں گے ہم رائیڈ اس کی ہم لینے والے ہیں انشاءاللہ مدینہ المناورہ کی بھئی گاڑی تیار ہو گئی ہے الحمدللہ یہ فائنل لوگ کے جی گاڑی کی اور اب اس کو رہتا ہے صرف اور صرف کمپاؤنڈ سو کمپاؤنڈ اس کو میں نے کروانا ہے باقی سارا کام الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ویڈیو کیسی لگیا آپ کو گاڑی کی شروع سے لے کے انڈ تک دیکھئے تو آپ کو امید ہے کہ مزا آئے گا سو ساری گاڑی میں نے سیٹ کروا لی ہے سیکھ ہو گیا ہے سیکھ ہو گیا ہے